اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج ہم اپنے چینل رائیڈر گیر اپ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری لوکیشن ہے لس2 ہیلمٹس کراچی ڈی ایچے آؤٹلیٹ اور آج جو ہمائے پاس ریویو کے لیے موڈل ہے وہ ہے جی او ایف سکس ہنڈرڈ لس2 کوپٹر یہ کوپٹر جو ہے یہ اوپن فیس سیریز کا موڈل ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک ڈیٹیل کمپیریزن ویڈیو کی تھی اس کی ورسوں کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے اور آج جو موڈل ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے اس کی پرائز بتائیں گے کرنٹ کیا پرائز چل رہی ہے اس کی پیڈنگ کیسے ریموو ہوتی ہے اس کا وائزر کیسے ریموو کرنے آپ لوگ نے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں آج کی ہم بتائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل رائیڈر گیر اپ سبسکرائب نہیں کیا وہ جل سے جل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر این کمنٹ ضرور کیجے گا تو چلتے ہیں جناب سٹیٹ ہوئے اپنے آج کے ایل ایسٹو ہیل میٹس کے موڈل او ایف سکس انڈیڈ کوپٹر کی طرف سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو کوپٹر کے اندر ہمارے پاس تین کلرز میں اس ٹائم ویریانٹس ہیں اور ایک ہے ملیٹری گرین اورنج اس کے علاوہ ایک ہے مات سلور اور تھرڈ یہ ہے جی ایل ایسٹو کوپٹر اربین کے نام سے آتا ہے یہ وائٹ بلو این ریڈ کلر کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اچھا یہ جو کوپٹر موڈل ہے یہ ای بی ایس جو ہے مٹیریل ہے ہمارا اور یہ جو لانچ کیا ہے ہم نے یہ ٹویسٹر کے ریپلیسمنٹ میں ہم نے پاکستان میں لانچ کیا جو پہلے ٹویسٹر ہیل میٹ آتا تھا اوپن فیس دوال وائزر کے اندر اس کو جو لانچ کرنے کی جو سب سے مین وجہ تھی وہ تھی اس کے جو وینٹس ہیں یہ بہت ہی زبردست کام کرنے والے وینٹس ہیں مطلب گرمیوں کے اندر خاص کر کے یہ ہیل میٹ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے کافی ہیل میٹ ہم نے یہ مارکٹ میں سیل کیا ہے سیزن میں اور ابھی بھی ہم نے اس کو مطلب آگے بھی آرڈر کیا ہوا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارے پاس کی شارٹیج نہ ہو یہ دوال وائزر ہیل میٹ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو سن وائزر کا بٹن ہے یہ فور دا فرس ٹائم ملس ٹو نے بلکل سامنے دے دیا ہے پہلے جو سن وائزر جتنے بھی ہیں وہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں لیکن اس کو انہوں نے سامنے دے دیا ہے تاکہ ایزلی رائیڈر جو ہے وہ اس کو آپریٹ کر سکے کوئی اس کو ڈھونڈنا نہ نہ پڑے کہ جی وہ بائٹ چلاتے ہوئے کہاں پر ہے یہ سن وائزر کا بٹن تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو سیکنڈ اس کے اندر اچھی چیز انہوں نے دیا ہے اپن فیس کے اندر آپ لوگ کو پتہ ہے سردیوں کے اندر ہیلمٹس کے اندر کافی فاغ آ جاتا ہے فل فیس میں تو یہ کافی ایشو ہوتا ہے لیکن اب اپن فیس میں بھی کافی فاغ سا بن جاتا ہے جب آپ لوگ بریت کرتے ہیں تو تو انہوں نے ایئر ڈیفیوزر سسٹم دے دیا وائزر کے اوپر یہ آن این آف ایئر ڈیفیوزر سسٹم ہے تاکہ آپ وینٹیلیشن جو ہے وہ ان چینل سے آپ کے وائزر کو بھی دی فاغ کر دے سب سے زیادہ بڑے وینٹس ہیں تقریباً سکس ٹو ایٹھ انچیز پہ یہ وینٹس ہیں اور یہ تمام وینٹس ہیں مطلب یہ پورا پارٹ جو ہے یہ وٹاپ پہ یہ وینٹ ہے تو جو آپ کے جو ہے ہیڈ پارٹ کو اپر ہیڈ پارٹ کو کافی تھنڈا رکھے گا سمر سیزن میں اچھی ایک سے کرسکے گا اس کے بعد اس کی جو آپ بیک وینٹس دیکھ رہے ہیں ایکزاوز سپورٹ جن کو کہتے ہیں یہ بھی بڑے اچھے ایک دومینٹ سے جو ہے وہ ایکزاوز سپورٹ اس میں انہوں نے دیئے ہیں شیپ وائز آپ کے سامنے ہیں کافی اچھے کرس دیئے ہیں یہاں پہ انہوں نے اس کو ایلس ٹو نے اور ای سی آر ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ زیرو فائی جیسے کہ یہ سرٹیفائیڈ ہے ہی یہ لانگ اوول شیپ کے اندر ہیل میٹ ہے اس کی جو کرنٹ پرائس ہے وہ ہے جی سیونٹین تھاؤزن نائن نائنٹی میڈیم سے لے کے ٹو ایکسیل سائزز تک ہمارے پاس اویلیبل ہیں تمام تین کلرز کے اندر تو چلے میں اب آپ کو اس کا وائزر ریموف کرنا سکھاتا ہوں کہ اس کا وائزر کوپٹر کا کیسے ریموف کریں گے جن لوگوں نے ابھی تک ہم سئی ہیل میٹ پرچیس کیا ہے تو ان لوگ کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ ایزیلی جب بھی اپنا وائزر صاف کرنا ہو تو وہ کیسے صاف کر سکتے ہیں تو آپ نے وائزر ریموف کرنے کے لیے آپ نے اس کے نورمل جو مین وائزر اس کو آپ اوپر کریں گے یہ جو اس کا ریچٹ پارٹ ہے اس کو آپ نے آگے کی طرف پل کرنا ہے اور یہاں سے اس کو باہر نکال لینے آپ نے ٹھیک ہے سیکنڈ سائٹ سے بھی آپ بلکل اسی طرح کریں گے آپ نے اس ریچٹ کو اپنی طرف کھیچنا ہے اور یہ وائزر باہر آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں وائزر آپ کو لگانا بھی بتاؤں گا کیسے لگانا ہے پہلے میں آپ کو پیڈنگ ریموف کرنا سکھا دوں پیڈنگ ریموف کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کا فور ہیڈ جو اوپر پارٹ ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں سے اس کو آپ نے ایسے باہر کی طرف کھیچنا ہے اور یہ اس طرح جو اس کا مین فور ہیڈ پارٹ ہے وہ باہر آ جائے گا میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ LS2 کی پیڈنگ جو ہے وہ 3 پارٹس میں ہوتی ہے تو یہ آپ نے فور ہیڈ پارٹ ریموف کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے سائٹ جو پارٹس ہیں اس کے وہ آپ ریموف کریں گے یہ اس کے نوبز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تین نوبز ہوں گی ہیڈیو میں ہیڈیو میں جو ہے یہ ہولز ہوں گے یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا میرے فنگر یہ نوبز اس کے اندر لگ جائے کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں سے آپ اس کو ویلکرو سے تھوڑا سا اس کا ہے وہ نکالیں گے باہر نکال کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ ٹیک سائٹ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سائٹ آپ دوبارہ سے دیکھئے گا یہ نوبز ہیں یہ یہ اس طرح ویلکرو باہر آئے گا یہاں سے اور یہاں پیس کا چوتھا نوب لگا ہے اس موڈل میں چار نوبز ہیں ویسے دوسرے موڈلز میں تین ہوتے ہیں تو یہ جی یہاں سے بڑا ایزیلی باہر آ جائے گا یہ اس طرح یہ ایک پارٹ ہو گیا اب میں آپ کو مین پارٹ جو ہے ٹاپ پارٹ وہ بھی ریموو کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ مین پارٹ کیسے ریموو ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے کہ یہ پورا میں نے اس کی پیڈنگ ریموو کر دی ہے اسی طرح یہ اپنی سیٹنگز کے اوپر دوبارہ نوب نوب ٹو نوب بیٹ جائیں گے لیف رائٹ پارٹ بیٹیں گے فور ایڈ والا جو مین پارٹ ہے یہ یہ بیٹ جائے گا واش کرنے کی ڈیریکشنز میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ اس کو سوفٹ ڈیٹیجنٹ کے ساتھ واش کیجئے گا ٹھیک ہے ہوت وارٹ یوز مت کیجئے گا نورمل ٹیپ وارٹر میں ہینڈ واش کریں آپ اس کو اور یہ دوبارہ فریش ہو جائے گی پیڈنگ اور آپ ایک لمبے عرصے تک اپنے ہلمٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا جو موڈل کا ریویو میں نے آپ کو پیڈنگ ریموف کرنا بھی سکھایا میں نے آپ کو وائزر ریموف کرنا بھی سکھایا اسی طرح آپ وائزر دوبارہ لگا لیں گے کلپ ٹو کلپ بٹھانا ہے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے تو ایزی بہت آپ کا آپریشن ہو جائے گا انشاءاللہ گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی نئی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ